بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ریسپی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے پشاور کی ٹریٹیشنل ڈیش چپلی کباب اس کا ٹیسٹ بہت ہی فلیور فل ہوتا ہے اور اس کے اندر جو کٹے وے مسالے جاتے ہیں وہ بہت ہی اچھے خوشبو والے ہوتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ڈیر کلو قیمہ مشین کا بارک قیمہ ہے پیساوہ اور دو بار مشین سے پیساوہ ہے کیونکہ اس کے اندر ہمیں کوئی بھی ٹینڈرائزر یوز نہیں کرنا ہے نہ تو اس میں کچھا پپیتا جائے گا اور نہ ہی اس میں کچھری پاؤڈر جائے گا تو میں نے لی ہے ایک بڑی پیاس اور اس کو میں نے پیس لیا ہے پیسنے کے بعد اس کا پانی نکال دیا ہے آپ کسی ململ کے کپڑے میں بھی نکال سکتے ہیں یا پھر چمچ سے اسے چھلنی میں ڈال کر دبا کر بھی نکال سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون کٹیوی لال مرچیں ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون بھنا کٹا زیرہ اور ایک ٹیبل سپون انار دانا اور دو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے سابت دھنیا سابت دھنیا اور انار دانا میں گرائنڈر میں ڈال کر موٹا موٹا سا اسے گرائنڈ کر لوں گی آپ اسے ہاون دستے میں بھی کوٹ سکتے ہیں تو یہ میں اس میں شامل کر دوں گی قیمے کے اندر اسے ڈال دیں گے اور کوٹیوی لال مرچے بھی اسی طرح شامل کر دیں گے اور اس میں بھنا کٹا زیرہ بھی شامل کر دیں گے نمک بھی ڈال دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کریں گے ادرک لہسن کا پیسٹ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے بعد اس میں پیاز جو ہم نے پیس کے رکھی تھی پانی نکال کر وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اسے مکس کریں گے لیکن اس بول میں اسے مکس کرنا مشکل ہے طرح سے گوند لوں گی تو آپ کو اسے بہت اچھا سا گوندنا ہے تاکہ تمام مسالے اس میں اچھی طرح سے چلے جائیں تو بہت دیر تک آپ کو کم از کم دس منٹ تک اسے بہت اچھی طرح سے مسل کر گوندنا ہے اب اس میں میں شامل کروں گی ہاف ٹی سپون ہلدی پاونڈر ہلدی پاونڈر ڈالنے کے بعد دوبارہ سے اسے میں گوند لوں گی اور مکس کروں گی یہ اچھا سا تیار ہو چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے ایک باری کٹاوا ٹیماٹر ٹیماٹر کے بیج میں نے نکال دیئے تھے اور دو ہری مرچے میں نے شامل کر دیئے ہیں مرچے آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ زیادہ ڈالیں یا کم اب اس میں میں ڈال دوں گی دو ٹیبل سپون روست کیا ہوا مکعی کا آٹا مکعی کا آٹا بائنڈنگ کے لیے ہم یوز کریں گے کباب کی بائنڈنگ اس سے بہت اچھے ہوگی اور کباب ہمارے ٹوٹیں گے نہیں اب ہاتھ کو پانی سے گھیلا کریں گے اور جتنے سائز کا آپ کو کباب بنانا ہے اتنا ہی ایک پیڑا ہم لے لیں گے اور اس کا کباب بنا لیں گے ہاتھوں پر اس کو اچھے سے تھپ تھپا کر آپ کو اسے بنا لینا ہے کباب اور یہ اسی طرح سارے کباب ہم تیار کر لیں گے تو اسے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں ایر ٹائٹ باکس میں بھی ڈال کر یا پھر آپ اسے کسی ویسے پلوک بیک میں ڈال کے فریز کر دیں یہ بہت اچھے سے فرائی کرنے سے پہلے آپ اسے نکال لیں یہ فرائی ہو جائیں گے اب ایک پین میں دو کپ میں کوکنگ آئل شامل کروں گی میڈیم فلیم پر ہمیں کباب فرائی کرنے ہیں اور کباب کو اس میں میں رکھ دوں گی ڈال دوں گی تاکہ وہ فرائی ہو جائیں جب تک ہمارے کباب فرائی ہو رہے ہیں ہم یہاں مزیدار سی چٹنی تیار کر لیتے ہیں یہ ہری چٹنی ہے ایک ٹیبل سپون میں نے دھنیا ڈالا ہے ہرا دھنیا ایک ٹیبل سپون اس میں پودینہ ڈالا ہے پانس اچھے کلیاں میں نے لسنگ کی ڈالی ہے ایک ٹکڑا چھوٹا سا ادھرک کر ڈالا ہے دو ٹیبل سپون دہیڈ شامل کریں گے ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون بھونا کٹا زیرہ ڈال کر اچھی سی ہری چٹنی تیار کر لیں گے اس کی تو یہ چپلی کباب کے ساتھ بہت ہی مزیقی لگتی ہے اور حازمے کے لیے بھی بہت اچھی رہتی ہے تو اب کباب کو میں پلٹ دوں گی بس بہت زیادہ دیر تک ہمیں اسے نہیں پکانا ہے کیونکہ اس کا جوس بلکل ڈرائی ہو جائے گا نکل جائے گا اور یہ ڈرائی ہونے کے بعد اتنے اچھے نہیں لگیں گے جتنے اب بھی لگ رہے ہیں تو یہ بس میں نے اسے اتنی دیر فرائی کیا ہے کہ یہ اندر سے بھی اچھے سے کو کھوں گے اور بہت ہی اچھا سا کرنچی اس کا ٹیسٹ آئے گا کیونکہ ہم نے اس میں اناردانہ جو ڈالا ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا سا ہمارا یہ کباب ریڈی ہو چکا ہے بس اسے ہم نکالیں گے اور آپ ٹیماتر کاٹ کے اور پیاس ٹیماتر کے ساتھ اس کو سرو کریں اور ہری چٹنی کے ساتھ یہ بہت ہی مزیقی لگیں گے یہ پشاور کی بہت ہی فیمز ڈش ہے اور بہت شوق سے کھائی جاتی ہے آپ اسے جب بھی بنائیں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کی ریسیپی کیسے بنی اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ میری ویڈیو کون کہاں سے دیکھ رہا ہے تو مجھے خوشی ہوگی اگر آپ مجھے بتائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا کہ کہاں کہاں سے لوگ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کر دکھا رہی ہوں بہت اچھا سا اندر سے بھی کوکے اور بہت ہی مزے کا فلیور فل ہمارا یہ چپلی کباب تیار ہوا ہے ریسیپی اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا رکھیں گا خیال اور مجھے اپنی دعاوں میں رکھیں یاد اجازت دیجئے